ہیلو گائز ویلکم ٹو ور چینل تو گائز ایک سفل اور پسندیدہ ریسلر بننے کے لیے یہ جاننا بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی ریٹائر لینے کا صحیح سمجھ کیا ہے بدقسمتی سے کئی سارے آئیکونک ریسلر ایسے ہیں جو تب بھی ریسلنگ کرنا کنٹینو رکھتے ہیں جب لوگوں کو ان میں کوئی دلچسپی نہیں رہتی ہے ایسا اکثر ریسلر کے ساتھ تب ہی ہوتا ہے جب ان کی کامیابی کے سب سے بہترین دل گزر چکے ہوتے ہیں اور اب وہ رینگ میں کوئی کمال کر دینے میں سفل نہیں رہتے تو گائز آج کسی ویڈیو میں ڈبلو ڈبلو اتحاس کے پانچ ایسے ہی ریسلر کے بارے میں جانیں گے جنہیں فینس ریٹائر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے تو گائز ویڈاؤٹ ویسٹنگ ٹائم چلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر ون گولڈ ورگ گائز 2016 میں گولڈ ورگ ڈبلو ڈبلو ای میں واپس آئے تھے تب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ صرف ایک میچ کے لیے ہوا ہے گولڈ ورگ سرائبائبل سریز میں براک لیسنر کو ہرانے کے لیے واپس آئے تھے اور یہ ایک مجھے دار شو تھا جس میں گولڈ ورگ کو شاندار دھنگ سے پیس کیا گیا تھا لیکن سچ میں کوئی بھی گولڈ ورگ کو واپس ریسلنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا گولڈ ورگ اور بھی میچے کے لیے واپس آتے رہے جس میں وہ کئی بار ورلڈ ٹائٹل بھی جیتے اور اس دوران انہوں نے کےوین اووینس اور بری وارڈ جیسے ریسلر کو بھی ہرایا لیکن فینس ایسا بلکل بھی نہیں چاہتے تھے جلدی فینس گولڈ ورگ کو نا پسند کرنے لگے کیونکہ ان کے میچے بہت عجیب ہونے کے ساتھ ساتھ خطرناک دھنگ سے ختم ہوتے تھے اگر گولڈ ورگ دو ہزار سولہ میں یہ ہمیشہ کے لیے واپس چلے جاتے تو ان کی عزت اور لیجیسے ابھی بھرقرار رہتی لیکن بار بار بینا کسی سوال کے ان کے ریسلنگ کرنے کے فیصلے کی وجہ سے ان کی لیجیسی خطرے میں پڑ گئی گائز اب بات کرتے ہیں نمبر ٹو گائز نبے کے دسک میں کےوین ایس ڈبلو ڈبلو ای اور ڈبلو سی ڈبلو میں مین روسٹر کا ایک بڑا حصہ تھے لیکن دو ہزار کے دسک میں رینگ میں ان کی پرفارمنس دیرے دیرے خراب ہونے لگی دو ہزار دو سے دو ہزار تین تک ڈبلو ڈبلو ای میں کےوین ایس کے کام کو زیادہ تعریف نہیں ملی کیونکہ ان کے میچز بہت خراب تھے اور ان کی پرانے چوٹی اب ڈبلو ڈبلو چیمپین رہ چکے کےوین ایس کو کافی پریشان کرنے لگی تھی کےوین ایس اس کے بعد ٹی این اے میں چلے گئے جہاں ان کے میچ کچھ حد تک تو بہتر ہوئے تھے لیکن اس میں کچھ خاص نہیں تھا اور ایسا کہا جاتا ہے کہ وہ صرف کیول پیسو کے لئے وہاں رہتے تھے دو ہزار گیارہ میں کیون ایس نے ڈبلو ڈبلو ای میں ایک اور رن کے لئے دوبارہ آنے کا فیصلہ کیا اس دوران انہیں کئی سارے میچز ہوئے جن میں ٹیل سی پیپر بیو میں ٹریپل ایچ کے ساتھ ان کا ایک بہت عجیبوں گریب لیڈر میچ بھی شامل تھا حالاکہ یہ میچ ٹھیک تھاک تھا لیکن کیون نیچ کو پورے میچ میں پریسان ہوتے ہوئے دیکھنا بہت مشکل تھا اور یہاں تھا کہ خود کیون نیچ نے اپنے پورٹکاسٹ پر یہ مانا تھا کہ یہ ان کے لئے کتنا مشکل تھا حالاکہ اس لیڈر میچ کے بعد بھی کیون نے کئی موقع پر ریسلنگ کری جیسے کی رویا رمبل میچ میں اور کئی انڈیپنڈنڈ ریسلنگ کے کمپنیز کے لئے بھی وہ لڑے تھے گائز اب بات کرتے نمبر 3 زیری دا کینگ لولر گائز زیری دا کینگ لولر ایک ایسے لیزنڈری ریسلر ہیں جنہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوں گے لیکن 2012 میں فانس نے یہ بولنا شروع کر دیا تھا کہ اب وہ لولر کو ریٹائر ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں رو پر ایک میچ کے بعد لولر کو ایک ہارڈ اٹیک آ گیا تھا اور اس کے بعد سے فانس کو یہ لگا تھا کہ انہیں جلد سے جلد ریسلنگ کو چھوڑ دینا ہی لولر کے لئے اچھا رہے گا لیکن لولر کا کچھ اور ہی پلان تھے لولر نے اپنے ہارڈ اٹیک کے بعد سے کئی سارے میچز میں حصہ لیے اور یہ سبھی میچز WWE کے باہر ہوئے تھے جسے یہ صاف تھا کہ WWE لولر کے ساتھ کسی بھی طرح کا میچ بک نہیں کرنا چاہتا تھا لولر لگا تھا اور The Bumper نے اپنے انٹرویو کے دوران انہوں نے کچھ ایسا کہا تھا کہ انہیں ابھی بھی امید ہے کہ انہیں ایک اور میچ WWE دے گی جو کہ کافی شاکنگ چیز ہے گائز اب بات کرتے ہیں نمبر 4 The Big Show گائز Big Show کا نام پچھلے 30 سالوں میں سب سے ریسپیکٹفول اور پراؤڈ ریسلر کے طور پر لیا جاتا ہے لیکن Big Show WWE میں اپنے کیریئر کے دوران ایسے سمیہ سے بھی گجرے تھے جب ان کے فینس ان کو سچ میں ریٹائر ہونے کے لیے بولتے تھے بگ شو کے بوکنگ میں کچھ نیا نہیں دکھ رہا تھا اور اب بھی شو کے بڑے سٹار کے طور پر پیش کیے جاتے تھے جبکہ فینس ہر ہفتے رو اور سمیک ڈاؤن پر کچھ نیا دیکھنے کے لیے بیتاب رہتے تھے بگ شو کے لیے اکثر ہی ایرینہ میں پلیز ریٹائر چلائے جاتا تھا اور The Mirror کے ساتھ ایک انٹرویو کے دوران خود بگ شو نے یہ بتایا تھا کہ لوگ سڑک پر ان کے پاس آ کر انہیں ریٹائر ہونے کے لیے کہتے تھے نمبر فائیو ویڈر کائز اپنے کیریئر کے سب سے اوچھے مقام پر ویڈر کو پرو ریسلنگ کے اتحاس کے سب سے بڑے ریسلر میں سے ایک مانا جاتا تھا ویڈر کے پاس طاقت اور رفتار دونوں تھی اور وہ کتنے بھی بڑے ریسلر کے ساتھ ایک بہترین میچ لڑ سکتے تھے لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اس مقام کے بعد بھی کافی سمیہ تک ریسلنگ کرتے رہے اور ان کے میچز ایمپیکٹ جیسے کمپنیز کے ساتھ ہوتے رہے لیکن وہ بہت ہی خراب میچ تھے جو کہ دیکھنے میں بلکل بھی اچھے نہیں لگ رہے تھے جاہیر ہے کہ ہمیں کسی کے حالاتوں کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہمیں نہیں پتا کیویڈر نے ریسلنگ کو کنٹینیو کیوں رکھی لیکن سکر ہے کہ ان سبھی خراب میچز کا فینس کے بیچ میں ان کے لیگیسی پر کوئی اثر نہیں پڑا لیکن لوگ ابھی بھی انہیں ریسلنگ کے دنیا میں ایک لیزنڈ کے طور پر مانتے ہیں تو گائز یہ تھے ووی کے پانچ ریسلر جسے فینس ریٹائر ہونے کے لیے ایرینہ کے اندر بھی اور ایرینہ کے باہر بھی کہا کرتی تھی تو گائز ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں